بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مالک ہیں سیفو رحمان خان نیازی ان کی بھی درخواست لگی ہوئی تھی اور اسلام آباد کی اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے اس پر سماعت کی میں آپ کو بتاؤں گا کہ سماعت کے دوران ہوا کیا اور کل کے پروگرام میں ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مزاربہ سکینڈل کا ملزم تھا عبداللہ اس کا کیس سیشن جج کو ٹرانسفر کیا گیا وہ کیس کہاں پہ چلا گیا ایک اس کے متعلق بھی بتاؤں گا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ رال فڈڈی کی اتصاب عدالت میں بھی ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کا کیس تھا وہ بھی کہاں پہ بھیجا گیا کیونکہ ابھی تک نہ تو نیپ کے حکام کو معلوم ہے کہ کیسز جائیں گے کہاں پہ جو بی فور یو کے موٹیویشنل سپیکر ہیں راجہ ریاض کیونکہ ان کی تو روڈییں لگی ہوئی ہیں انہوں نے اپنی کمائی کرنی ہے تو انہوں نے جلدبازی میں ویڈیو تو آپ لوڈ کر رہی لیکن ان کو معلوم نہیں کہ ہوا کیا اسی سی بی کا نام انہوں نے لے لیا ہے کہ جس کو کچھ پتہ ہی نہیں اب وہ عدالتی کیسوں کے او شروع ہو گیا ہے راجہ ریاض صاحب کو صرف جو چیز بتائی گی اس کے بعد انہوں نے تین چار چیزیں اپنے پاس سے لگائیں کیونکہ میں ہر پروگرام میں تقریباً کہا چکا ہوں کہ راجہ ریاض صاحب کو سیاستدان ہونا چاہیے تھا میٹھی باتیں کرنے کے ماہر ہیں شیشے میں اتارنے کے ماہر ہیں انسان کو انگیج کیسے رکھنا ہے اس کے ماہر ہیں باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن خود بھی ماضی میں جیل کی ہوا کھا کے آئے ہیں اس کے علاوہ ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گ ہوا کے ایک نادیا بخاری نامی لڑکی ہے جس نے ای ڈالر انٹرنیشنل کے نام سے انٹرنیشنل ٹریڈرز کے نام سے کمپنی بنائی ہوئی ہے ای ڈالر بسیکلی نام رکھا ہوا ای ڈالر ہے لیکن ہے وہ بھی پونزی سکیم ملتان میں وہ کام کرتی ہے دیگر ازلا میں بھی اس کا کام جا رہی ہے لوگوں کو لوٹی جا رہی ہے کیونکہ اب میں کیا کہوں وہ خاتون ہے لیکن اس کا بھی کام صرف یہی ہے کہ لوگوں کو لوٹنا اور اب تو وہ لوگوں کو بتانا شروع ہو گیا یہ کہ میرے پاس بھی مزاربہ کا لیسنس ہے اس قدر جھوٹ کہ صرف کمپنی کے ریجسٹریشن کروا کر وہ فارم ہر جگہ پہ وہ سیٹفیکیٹ دکھانا اور اس کے بعد کہنا جی ہم ای سی سی پی میں ریجسٹرڈ ہے ہمارے پاس مزاربہ کا لیسنس ہے نادیا بخاری کی بھی ایک بہت لمبی داستان ہے داستان غم کہہ دیں کہ یہ وہ بہروپیے ہیں جن کا کام صرف عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالنا ہے ایم شاپنگ ورلڈ والا میں نے آپ کو بتایا اس کا مالک وسیم اکرم اس کے وائس نوڈ بھی آگے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہی ہمارے پاس مزاربہ کا لیسنس ہے کہ اس قدر وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس نے اپنے ساتھ ایک آل پاکستان پروجیکٹ کی سو کا لیڈر عزمہ خان رکھی ہوئی ہے اور اس خاتون کو ڈال بنا کر وہ اسی طرح انویسمنٹ لوگوں سے اٹھائی جا رہا ہے اچھا اس نے ایکسچینجر رکھے ہوئے وہ اس قدر شاطر ہے وسیم اکرم کہ اس نے ایکسچینجر رکھے ہوئے تاکہ بات اس کے اوپر نہ آئے جو اس کے جتنے بھی ایکسچینجر ہیں جو انویسمنٹ لیتے ہیں اور پھر ڈالر اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں جس طرح وہ صرف ڈالر کا فگر ہوتا ہے اس حوالے سے بھی ایک رپورٹ جلد آپ کے خدمت پر پیش کروں گا میں بار بار اپنے پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں یہ جو سو کا لیڈرز ہیں جو بحروپی ہیں جو فرادی ہیں ان کا چہرہ آپ کے سامنے رکھنا میرا فرض ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ماضی میں وہ کیا تھے اب وہ کیا ہیں کس طرح لوگوں کو شیشے میں اتارتے ہیں جساں راجہ ریاض صاحب جب اپنا ایک وی لاغ اپلوڈ کرتے ہیں تو بہت لمبی داستان سناتے ہیں وہاں سے بھی اگر عوام کو اندازہ نہیں کیونکہ پاکستانی معصوم عوام ہے مٹھی باتوں میں آتی ہے چکنی چپڑی باتوں میں آتی ہے اور سوچئے کہ یہ تو بندہ قوتر ہے یہ تو بندہ بلکل پاک صاحب ہے لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو پاک صاحب بندہ جو آپ سے مخاطب ہو رہا ہے وی لاغ میں راجہ ریاض صاحب کے میں بات کر رہا ہوں ان کا ماضی آپ دیکھنے شینل میں ان کے ساتھ کیا ہوا پھر اور کئی کمپنیز ہیں اب میں اس کے اوپر کیا ڈیبیٹ کروں کیونکہ راجہ ریاض صاحب کے بھائی بھی اسپطال میں ایڈوئٹ ہے میری دعا ہے اللہ پاک ان کو لمبی صحت والی زندگی دے ان کو سٹنڈ ڈلنے ہیں اللہ پاک ان کی صحت والی لمبی زندگی ان کو عطا کرے لیکن راجہ ریاض صاحب آپ سے مخاطب ہو خدارہ جوٹ مت بولا کریں عوام کو شیشے میں مت اتارا کریں اصلیت بتایا کریں کہ اصل حقیقت کیا ہے آپ کا بزنس کہیں پہ ریجسٹر نہیں ہے اور آپ اس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں ممبران کو کہ جیسے آپ سے زیادہ نالج کسی کے پاس ہے ہی نہیں آپ کہتے ہیں جی میں سیاستدانوں سے جا کے مل رہا ہوں تو جب آپ کے اوپر یہ ملبا گیرا تھا اس وقت آپ کو سیاستدان یاد نہیں آئی تھے کہ بی پور یو کے سو کال لیڈر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب ہر ویڈیو کے پیسے لیتے ہیں وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب کی اپنی ایک ٹیم تھی اور انہیں نے لاکھوں ڈالر کمالی ہیں اب اس پہ میں نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی آپ سے بات نہیں ہو سکی آپ کے جو سو کال لیڈر اٹھا بات کے ہیں ملک نویج صاحب ان کا کٹا چھٹا انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ملک نویج صاحب جو کہتے ہیں جی میں نیٹ ورکر ہوں لیکن وہ ہیں سو کال لیڈرز کیونکہ سو کال لیڈرز کو معلوم ہوتا ہے کون سی کمپنی جانے لگی ہے کس کمپنی میں انویسمنٹ کرا کے اپنا کمیشن مارا جائے کس کمپنی میں رہا جائے تاں کے پیسے زیادہ آئیں اور ہمارا رہن سین سیٹھوں والا ہو جائے اشرفیہ کی بات تو آپ نے اسلامباد میں شاید سنی ہو نہ ہو اسلامباد میں اشرفیہ بہت زیادہ مشہور ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں بحروپیے جو عوام کو نوکتے ہیں ای ڈالر کی جو نادیہ بخاری ہے وہ کس طرح انویسمنٹ لے رہی ہے کہاں کہاں پہ اس نے اپنے سوکال لیڈرز تائنات کی ہوئے ہیں ڈپیوٹ کی ہوئے ہیں کس کس ازلا میں اس کے اوپر میں آپ کو ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ بتاؤں گا کہ ای ڈالر انٹرنیشنل ٹریڈنگ کے نام سے اس نے کمپنی ریجسٹر کروائی اور لوگوں کو بتا رہی ہے اس کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہے ایسی کوئی بات نہیں نہ تو اس کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہے وہ ایک پونزی سکیم ہے پونزی سکیم کے تحت عوام کو لوڈ رہی ہے اب بات کرتے ہیں ناظرین مزاربہ سکینڈل کے ایک محمد عبداللہ کی میں نے آپ کو پرسو سٹوری بتائی تھی کہ اسلام آباد کی احساب عدالت نے اس کا کیس سیشن جج اسلام آباد کمران مشارت مفتی صاحب کو بھیج دیا جس کے بعد آج جو ہے اس کیس میں اپ ڈیٹ آئی ہے کہ سیشن جج کمران مشارت مفتی صاحب نے وہ کیس احساب عدالت میں بھیج دیا ہے اور سیشن جج نے یہ کہا ہے کہ نیپ ترمیمی آرڈین انس کے تحت دیکھیں یہ کیس کس کو بھیجنا ہے اگر پولیس کو بھیجنا ہے تو پولیس اس کا چلان بنائے گی اور تفتیشی جو ہے وہ اس کی رپورٹ دے گا اس کے علاوہ سیشن جج نے یہ بھی کہا ہے کہ مطلقہ پرافیکشن برانچی سیشن کورڈ کو یہ کیس ٹرانسفر کر سکتی ہے اب اسلام آباد کی احساب عدالت کے جج نے وہ کیس سیشن جج کو ٹرانسفر کیا لیکن انہوں نے واپس بھیج دیا اور کہا کہ یہ کیس جس محکمے کو بھیجنا ہے آپ اس کو بھیجیں اس کی پروسیکریشن برانچ کو بھیجیں اس کے بعد وہ کیس مطلقہ فورم پر لگے گا اس کے علاوہ جو عبداللہ نامی ملزم ہے وہ مزاربہ کا ایک بڑا سکینل تھا آپ کو معلوم ہے اس میں وہ ملزم ہے اڈیلا جیل میں ہے لیکن اس کا کیس بھی کیونکہ جب سے نیب ترمیمی آرڈیننس جاری ہوئے اس کے بعد نیب کے جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کو بھی معلوم نہیں اور ابھی تک اس چیز کا سامنے نہیں آ سکی کہ نیب کے جتنے کیسز ہیں وہ کیسز کہاں پہ جائیں گے کیا وہ ایف آئی اے کے پاس جائیں گے کیا وہ پولیس کے پاس جائیں گے لیکن اس چیز کا ڈسین آئندہ دو روز میں ہو جائے گا کہ نیب کے جو کیسز ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے کیونکہ اطلاعات یہ بھی موصول ہو رہی ہے کہ ڈیبیٹ چل رہی ہے وزارت قانون میں کہ جو لوگ جو لوگ ایسٹس کا کیس ہے یعنی کہ جن کے اساساجات پہلے کچھتے بعد میں کچھ ہیں ان کے اوپر نیب ہاتھ ڈال سکے گی اب یہ دیکھتے ہیں کہ آئندہ دو تین دن میں جو ڈسین ہونا ہے وہ کیا ہونا ہے آج راول پنڈی کی بھی اتصاب عدالت میں ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کا کیس لگا ہوا تھا اور وہ کیس بھی جو اتصاب عدالت ہے انہوں نے واپس بھی دیا ہے کہ بھئی اس کو کیونکہ نیب کا آرڈیننس آ چکا ہے اب جو یہ بحروپی ہیں فراڈی ہیں یہ اس نیب آرڈیننس کی آر میں آ کر ریلیف لینے کے چکر میں ہیں لیکن آئندہ دو تین جنہوں میں پکچر مزید کلیر ہو جائے گی کہ جو نیب کی کیسیز ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے موسٹ پرابری ہو سکتا ہے کہ نیب کا آرڈیننس واپس ہو جائے اگر نیب کا آرڈیننس واپس نہیں ہوتا تو یہ میں پھر دعویٰ کر رہا ہوں کہ سیفور رحمان خان نیازی باہر نہیں آئے گا اگر نیب آرڈیننس کا وہ ریلیف بھی لیتے ہیں تو ان کا کیس یا ایف ای اے میں جائے گا یا پولیس کے پاس جائے گا یا بینکنگ کورٹ میں جائے گا تو یہ مت سوچئے گا یہ جو خوشییں منا رہے ہیں راجہ ریاض صاحب ہر دن ایک تقریر جاڑتے ہیں کہ سیفور رحمان خان نیازی جلد ہمارے بیش میں ہوگا کیونکہ نیب نے جو کام کیا ہے جو فائلیں تیار کی ہیں جو اتنا زیادہ تفتیش کی گیا ہے وہ ردی کی ٹوکڑی میں نہیں جائے گی بلکہ وہ مدلکہ فورم میں جائے گی اور وہاں پہ وہ کیس ٹرائل ہوگا اس کے بعد زمانت ملنے کا چانس ہے کہ کل ہمارے سامنے صاحب رحمان خان نیازی آجے گا ایسی بات کچھ بھی نہیں ہے یہ جو بحروپی ہیں جو لٹے رہے ہیں ان کی باتوں میں مت آئیے جو سچ ہے سچ جان کر جئے اگلے پروگرام تک لیے ابنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ